ہلو دوستوں شوابت کرتے ہیں آپ کا ایک بہر پھرش ہے اپنے یوٹیوب چینل جوائن ٹیک ون میں دوستوں آپ لوگوں نے سہارا میں پیسہ انویسٹ کیا ہے اپنا پالیسی کروایا ہے تب دوستوں ایسے میں یہاں پہ ری فنڈ کے لیے آن لائن آبیدن کیا جائے رہا ہے جس میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ سائیڈ کافی زیادہ سلو تھی لیکن دوستوں اب یہاں پہ سائیڈ بلکل بھی آسانی سے چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے بینہ کسی بادہا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دو منٹ کے اندر اپنا اپنے موبائل فون سے ہی آسانی سے گھر بیٹھے سہارا کا آن لائن کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بلکل شروع سے لے کے لاش تک یعنی کی ریجسٹیشن سے لے کر کے پرنٹ تک میں آپ کو یہاں پہ اس کا سب کچھ ڈیمو دکھانے والا ہوں تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفرمنٹیب ہے اگر دوستوں آپ لوگ اچھک ہیں اس کو آن لائن کیسے کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے تو بنے رہیے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری جانکاری ملے گی دوستوں میں یہاں پہ سب سے پہلے گوگل کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ دوستوں ٹائپ کرتا ہوں آل سرکاری ریجل ڈاٹ کام ٹھیک ہے میں یہاں سے سیدھا سیدھا آپ کو دکھاتا ہوں حالانکہ میں نے اس کا آفیسیل لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکریپسن میں ڈال دیا ہے وہاں سے آپ لوگ سیدھا یہاں پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو شہارہ ریفنڈ پورٹل 2023 کا آپشن مل جاتا ہے اسی پہ ہم کو کلک کرنا ہے یہاں پہ دوستوں آنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس کا کوئی بھی ڈیٹ لاشٹ نہیں ہے آپ لوگ جب چاہیں سب سے جب تک چاہیں تب تک کر سکتے ہیں جب تک یہاں پہ کوئی لاشٹ ڈیٹ نہ بتایا جائے اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ دوستوں آپ کو سمپل ہی سب سے پہلے اگر آپ نے ریجسٹیشن نہیں کیا ہے تو اس والے پہ کلک کر دیں گے اگر آپ نے ریجسٹیشن کیا ہے دوستوں تو لاغن کرنے کے لیے آپ اس والے آپسن پہ کلک کریں گے یا دوستوں آپ سمپل ہی چلے آئیے یہاں پہ آفیسیل سائیڈ پہ تو میں چلتا ہوں آفیسیل سائیڈ پہ یہاں پہ آنے کے بعد دوستوں آپ لوگ دیکھیں گے تو اس ٹائپ کا کچھ آپ کے سامنے انٹر فیس کھلتا ہے جہاں سے کیس سب سے زیادہ مانڈیٹری آپ کے پاس یہاں پہ دو آپسن ہوتے ہیں ایک دوستوں یہاں پہ جمع کرتا پنجی کرن کا ہے ایک یہاں پہ جمع کرتا لاغن کا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہاں پہ اپنا ریجسٹیشن نہیں کیا ہے تب آپ دوستوں سمپل یہاں پہ کلک کریں گے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستوں آپ دیکھیں گے تو اپنے آدھار نمبر کا لاسٹ والا جو چار انک ہے وہی دوستوں آپ کو یہاں پہ فیل کرنا ہے اس کے بعد دوستوں آپ کے آدھار سے لنک موبائل نمبر کو آپ کو اس میں فیل کرنا ہے یہاں آپ دیکھیں گے او ٹی پی پر آپ تکرے کے اپسن پہ آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے تو سمپلی یہاں سب کچھ کرنے کے بعد دوستوں کیا ہوگا کہ ایک او ٹی پی جائے گا OTP کو آپ کو یہاں پہ فل کر دینا ہے ٹھیک اس کے بعد دوستوں آپ ڈائریکٹلی وہاں سے انٹر ہو جائیں گے نہیں تو دوستوں اگر آپ چاہیں تو لاغن کرنے کے لیے آپ کو اس پہ سمپل سا آنا ہوگا تو دوستوں ہم سمپلی یہاں پہ جمع کرتا ہے لاغن پہ کلک کرتے ہیں جیسے یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے تو اس ٹائپ کا کچھ انٹرفیس آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اب دوستوں یہاں تک آنے کے بعد آپ دھیان دیں گے تو کیا ہوگا آپ کو اپنا پھر سے یہاں پہ وہی چارنگ کا موبائل نمبر یہاں پہ درج کرنا ہے دوستوں آدھار سے لنک موبائل نمبر جو آپ نے لگایا ہے اس کو یہاں پہ درج کر دینا ہے اس کے بعد دوستوں گیٹ OTP کے آپسن پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ سب کچھ درج کر کے تو دکھاتا ہوں آگے کا اس ٹیپ کیسے کیا ہوگا اب دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آپ اپنا جو ڈیٹیل ہے فل کر دیا ہے ہم یہاں OTP پر آپ تکرے کہ آپسن پہ کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے اس ٹائپ سے OTP یہاں پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے OTP کو آپ کو یہاں پہ فل کر دینا ہے تو ہم یہاں پہ OTP کو ڈال دیتے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ کو بتاتے ہیں آگے کا اس ٹیپ کیسے کیا جائے گا میں نے یہاں پہ OTP کو فل کر دیا ہے دوستوں یہاں پہ OTP ستیابت کرے کے آپسن پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کچھ نردیس آپ کو دکھائی دیتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں پڑ بھی سکتے ہیں نہیں تو دوستوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے ترما سینڈ کنڈیشن کا آپ کے پاس آپسن دکھائی دے گا اس پہ ہم کو کلک کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے دوستوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے میں سہمت ہوں ترما کنڈیشن سے اس پہ ہم کو کلک کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو اگلا کا آپ کے پاس ایک آپسن ملے گا ہم کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہم دوستو یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آدھار ویریفیکیشن کا یہاں پہ مانگا جائے گا تو آپ کو اپنا آدھار نمبر یہاں پہ دوستو ٹائپ کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ اپنا آدھار نمبر ٹائپ کریں گے اس کے بعد دوستو کیا ہوگا اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھئے اوٹی پی پر آپ تکرے کی اپسن پر کلک کرنا پڑے گا جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے موبائل پہ دوستو ایک اوٹی پی بھیج دیا جائے گا یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی اوٹی پی کو آپ کو دوستو یہاں پہ فیل کرنا پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹی پی کو آپ کو یہاں پہ فیل کرنا ہے تو میں OTP کو فل کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو آگے کا ایسٹیپ دکھاتا ہوں دوستو یہاں پہ OTP فل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں OTP ستیابی کرے کے آپسن پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں دوستو ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کا ڈیٹیل کھل کے آ جاتا ہے کیا نام ہے ان کا ڈیٹا برت کیا ہے ان کے پتا جی کا کیا نام ہے دوستو ایک بسیس بات آپ کو دھیان دینا ہے چونکہ ہم کو یہاں پہ اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ جوڑنا نہیں ہے بلکہ دوستو یہ آدھار موڈ سے جو بھی اکاؤنٹ آپ کے آدھار میں لنک ہے اس کو دوستو یہاں سے اٹھا لے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پنجاب نیشنل بینک کو انہوں نے اٹھا لیا ہے آپ دوستو آپ چاہیں تو اپنا ایمیل آئی ڈی جو ہے اس میں ڈال کر کے یہاں ایمیل سہجے کے آپسن پہ کلک کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایمیل آئی ڈی آپ کے ریجسٹریسن سے لنک کو ہو جائے گا نئی تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی یہاں پہ بیکلپک ہے آپ چاہیں تو چھوڑ دیں کوئی دکت نہیں ہے اب سمپلی آپ کو یہاں اگلا کے آپسن پہ کلک کرنا ہے تو جیسے یہاں پہ کلک کریں گے دوستو ویسے آپ ایک نئے پیچ پہ انٹر ہو جائیں گے یہی پہ دوستو آپ کو سمجھت کارے بیسیس دھیان پروق کرنا پڑے گا پہلا چیز دوستو کیا ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھئے تو یہاں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو سوسائٹی کو سیلیکٹ کرنے کا آپسن ملے گا چونکہ یہاں پہ سہارہ دوستو چار ٹائپ کی پالیسی یہاں پہ دے رہی تھی تو چاروں میں سے آپ کا جو بھی پالیسی ہے وہ آپ یہاں سے کلک کر دیں گے دوستو آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو سدستہ سنکھیا آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا مطلب میمبر سیپ آئی ڈی جو آپ کے سرٹیفیکٹ پہ آسانی سے مل جائے گا اس کے بعد دوستو دیکھیں گے تو کھاتا سنکھیا آپ کو یہاں پہ فیل کرنا پڑے گا آپ دوستو کھاتا سنکھیا کی بات کی جا رہی ہے تو یہ آپ کا بینک ایکاؤنٹ نمبر دوستو نہیں لگے گا اس کے لیے آپ بالکل سیور ہو جائیے آپ کا یہاں پہ دوستو جو آپ کے پاس بک پہ لکھا ہوا ہوگا یعنی کہ یا آپ کے سرٹیفیکٹ پہ لکھا ہوگا کنٹرول نمبر یا ایکاؤنٹ نمبر یا دوستو آپ کے پاس بک میں لکھا ہوگا کنٹرول نمبر یا ایکاؤنٹ نمبر یا کھاتا سنکھیا وہی دوستو آپ کو یہاں پہ درج کرنا ہے پاس بک کا مطلب میں بات یہاں پہ کر رہا ہوں دوستو جو سہارا سے آپ کو پاس بک ملی ہوئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے پرمان پتر سنکھیا یا پاس بک نمبر دونوں میں سے کوئی بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں خاتہ کھولنے کی تیتھی دوستو آپ کو یہاں پہ پھل کرنا ہے اس کے بعد جمع یا یوگدان راسی آپ نے کتنا پیسہ یہاں پہ انویسٹ کیا تھا دوستو آپ چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں یا دوستو آپ چاہیں تو میچورٹی ہونے کے بعد جتنا پیسہ آپ کو ملنے والا تھا اس کو بھی آپ یہاں پہ پھل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دوستو آپ کا انسٹالمنٹ والا ہے تب کوشش کیجئے کہ آپ کا جو میچورٹی ہونے کے بعد ملنے والا ایماؤنٹ ہوتا ہے اسی کو آپ یہاں پہ فل کیجئے اگر دوستو آپ کو میچورٹی کے بعد کتنا ایماؤنٹ آپ کا بنا یہ بات نہیں پتا ہے تب دوستو آپ یہاں پہ ٹینر کا ملٹیپلائی کر کے لکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ یہاں پہ تین سو روپے مندھلی جمع کرتے تھے وہ بھی آپ چھتیس مہینہ کے لئے جمع کرتے تھے تب دوستو ایسے میں کیا کام کیجئے کہ آپ چھتیس گڑے تین سو ملٹیپلائی کر دیجئے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا بنتا ہے جیسے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ تین چھنگ اٹھارہ اس کے بعد تین ترک کرنا اور ایک دس ٹھیک ہے یعنی کہ دس ہزار آٹھ سو روپے بن جاتا ہے چھتیس مہینے کا جب تین سو روپے مہینہ ہم جمع کرتے ہیں تو تو آپ یہاں سے دس یہاں پہ دس ہزار آٹھ سو روپے فیل کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے اب دوستو اگر آپ نے یہاں پہ کوئی رین لیا ہائی سوسائٹی سے تو آپ یہاں پہ ٹک کر دیں گے نہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ دھیان دینا ہے کہ آپ کو کوئی بھوکتان پرابت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ بالکل بھی گلتی مت کیجئے گا کوئی بھی بھوکتان یہاں پہ آپ پرابت آپ کو ہوا بھی ہے تو بھی آپ یہاں پہ اس کو نہیں درس آئیے کوئی مطلب نہیں ہے اب دوستو اگر آپ کا یہاں پہ انسٹالمنٹ والا ہے تو آپ کو پاس بک ملی ہوگی پاس بک کا آپ دوستو یہاں پہ دو تین پیج جو بھی ہے جہاں پہ ایک آنٹ نمبر ہے جہاں پہ میمبر سیپ آئی ڈی ہے اس کے بعد جہاں پہ دوستو آپ کا یہاں پہ درج کیا گیا ہے ان سب چیزوں میں سے آپ اس کو فوٹو کیس کے یہاں پہ سممٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں دعویٰ سہیژے کے אپسن پر کلک کرنا ہوگا تو یہ چیز آپ کا یہاں پہ سمپلی درج ہو جائے گا اس کے بعد ہم کو کیا کام کرنا ہے اس کے یہاں پہ آگے چلنا ہے تو آگے جائیں گے تو آگے جانے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک پرنٹ میلے گا وہی پرنٹ آپ کو یہاں پہ نکال لینا ہے نکالنے کے پسچا تو وہاں پہ آپ کو فوٹو لگانا ہے فوٹو لگانے کے بعد سگنیچر آپ کو کرنا ہے ایڈریس لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سممیٹ کر دینا ہے اتنا ہی کیول آپ کو یہاں پہ کام کرنا ہے اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کرنا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی طرح سمن میں آگئی ہوگی کوئی دکت آپ کو نہیں ہوا ہوگا کوئی دکت اگر ہوتی ہے تو کمنٹ میں آپ ٹائپ کر دیجئے اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا